بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائم جب میں ہوں آپ کا مزوان تاہر اسی ناظرین بڑی لمبی تحمید بھاندھی گئی ہے موٹیویشنل سپیکر سوکارڈ لیڈر ریجر ریاض صاحب کی جانب سے مخاطب انہوں نے مجھے کیا تو انہوں نے کہا جی میں آپ کے جواب کا ویٹ کروں گا تو میں نے جواب دینا چاہیے کہ راجہ ریاض صاحب اچھا بولتے ہیں اچھے سپیکر ہیں سپیچر بھی ہیں اور لوگوں کو شیشے میں اتارنے کا فن بھی جانتے ہیں جھوٹ ایسے بنا بنا کے بولتے ہیں کہ خدا کی پناہ راجہ ریاض صاحب اب آپ کو میں جواب دوں گا اور اچھے طریقے سے جواب دوں گا اور آپ کو معلوم بھی ہوگا کہ کسی جنرلیسٹ نے آپ کو جواب دیا ہے میری آپ سے پہلی جو ملاقات ہوئی تھی نو جون دوزار اکیس کو جب آپ کے مالک جن کے آپ چہیتے ہیں جن کے آپ رائٹ ہینڈ ہیں سیفر رحمان خان نیازی کی جب اسلام ادھائی کورڈ میں پیشی تھی جب وہ باہر نکلے تو میں نے کہا جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے تو جو لالچی بندہ ہوتا ہے نا ہمیشہ وہ بڑھ چڑھ کر بولتا ہے تو اس میں راجہ ریاض صاحب نے بڑھ چڑھ کر بولا اور سب سے پہلا جھوٹ میں نے جو ان کا وہاں پہ پکڑا انہوں نے کہا جی میں لیگل ٹیم کا حصہ ہوں لیکن اس ٹائم مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ خود بہت بڑے بہروپی ہیں ماضی میں نے بتا دیا تھا تو وہاں پہ انہوں نے کہا جی یہ لا آبائیڈنگ سٹیزن ہے فلاں فلاں جو جھوٹ بول سکتے ہیں کیونکہ ایک بندے کا کام ہی جھوٹ بولنا ہے اچھے طریقے سے جھوٹ بولتے ہیں بہت سی باتیں ہیں راجہ ریاض صاحب اس کے بعد آپ نے مجھے فون کیا تھا غالبا اس ٹائم ہمارا رالپنڈی کرائیمنڈ کوٹ رپورٹرز ایسوسیشن کا ایک ٹورنمنٹ ہو رہا تھا تو آپ نے مجھے کال کی تھی تو میں نے اس ٹائم آپ کو کہا تھا میں تھوڑا بیزیو بعد میں بات کرتے ہیں پھر آپ سے مسلسل رابطہ ہوتا گیا بہت سی چیزیں آپ نے بھی مجھے بتائیں میں ڈسکلوز نہیں کروں گا بہت سی چیزیں لیکن جو آپ نے ایک لمبی چوڑی لیکچر دیا اس کے اوپر بات کرنا میرا فرض ہے باقی آپ محترے میں میں پہلے بھی کہا چکا ہوں لیکن میں نے آپ کو پہلے دن کہا تھا کہ اگر آپ کریڈی ویڈی چیلنج کریں گے تو میں چھوڑوں گا نہیں میں نے آپ کو اسلام آدھ ہائی کوڑ میں کہا تھا نو جن کے بعد جب ہماری وہ لقات تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کے مالک یعنی کہ سیف و رحمان خان نیازی وہ جیل جائیں گے ان کو نیب گرفتار کرے گا آپ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا لیکن ہم بھی سورسز والے ہیں ہمیں بھی پتا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے آپ کا کام ہے لوگوں کو لوٹنا میرا کام ہے عوام کو اگاہ کرنا کہ ایسے بہروپیے ایسے لوٹیروں سے بچ کے رہیں آپ نے جو لمبی چوڑی دستانے غم سنائی اب آپ اپنی بات سی مکر گئے ہیں آپ نے کل کہا جی کہ یہ اکسار ہیں یوٹیوبرز اب میں پروگرام کرتا ہوں دیکھیں آپ جو اگر نوید ستی صاحب کو کہتے ہیں تو وہ سینئر جنرلیسٹ ہیں یہ اپنی انفرمیشن تھوڑی سی ٹھیک کر لیں وہ اسلام آباد نیشنل پریس کلپ کے ممبر بھی ہیں باقی آگے چل کے مزید بتاؤں گا کہ موٹیویشنل سپیکر سو کارڈ لیڈر راجہ ریاض ان کو بی فور یو کے لوگ چاچا خامخا کے نام سے پکارتے ہیں وہ وائس نورڈ بھی سناؤں گا آپ کو یہ میں نہیں کہتا یہ بی فور یو کے لوگ کہتے ہیں خیر آپ نے کہا جی کہ ایم ایل ایم وہ انڈسٹری ہے جو کسی سے ڈکی چھپی نہیں ٹاپ لیڈر کے لیے پیغام ہڈی ڈال دی آپ اسپیشلی ہڈی کل کے فرشتے ابلیس بن جائیں گے یہ ورڈ بھی آپ نے استعمال کیا اگر جو ہماری میری اور آپ سے گفتگو ہوتی رہی آپ نے مجھے بہت دفعہ منع کیا کہ آپ ہاتھ بولا رکھیں بہت سی باتیں آپ نے کی وہ میں بھی ڈسکلوز نہیں کروں گا مجھے پتہ ہے آپ نے میری تمام رکارڈنگز کی گئی ہیں وہ آپ رکارڈنگز آن ایئر کر دیں میری طرف سے آپ کو کھلی آفر ہے آپ کے پاس جتنی میری رکارڈنگز ہیں جو ہماری گفتگو ہوتی رہی دیکھیں میں دودھ پیتا بچہ نہیں ہوں مجھے بھی معلوم ہے کہ جس شخص سے میں بات کر رہا ہوں وہ کتنا شاتر ہو سکتا ہے اور ہے مجھے معلوم ہے بہت سی رکارڈنگز آپ نے دکی ہوئی ہے آپ ان کو انیر کریں میں آپ کو اوپن چیلنج دیتا ہوں پھر آپ نے کہا کہ کسی چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا اور بیٹھنے بول جاتے ہیں محترم قبلہ جناب حاجی راجہ ریاض صاحب آپ باتیں بہت اچھی کرتے ہیں مجھے اس لیے آپ سے پیار بھی ہے آپ اچھے بھی لگتے ہیں کہ آپ جیسے بندے کو سیاست میں ہونا چاہیے لوٹ مار وہاں پہ جا کے کریں غریب لوگوں کو کیا لوٹتے ہیں میرا یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ تمام بیوہ یتیموں مساکینوں جو معذور لوگ ہیں ان کے لیے بھی ویلیبل ہے میں ان کی آواز بھی بنوں گا لیکن آپ نے جو مجھے مخاطف کیا تو کل میں نے آپ کو کیا تھا آپ نے جواب دیا اب میرا جواب سنیے گا آپ نے کہا جی آڈیو ویڈیو وہ میں چلاوں گا ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے میں نے آپ کو کہا ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اگر جرنللزم کر رہے ہیں تو اس کے ایتکس بھی معلوم ہیں کہ جرنللزم ہوتی کیا ہے آپ نے کہا جی میں سلسل بی فور یو کے اوپر ویڈیو میں اس وقت ویڈیوز بناتا رہوں گا جب تک آپ جیسے لٹیرے آپ جیسے بہروپیے عوام کو بے وکوف بناتے رہیں گے اس وقت تک واش ٹائمز کی ٹیم آواز بلند کرتی رہے گی آپ نے کہا جی آپ نے کہا لیڈروں کے خلاف اکسات ہے میں وہ لیڈروں کے خلاف اکسار ہوں جو آپ جیسے ہیں جس طرح آپ جیسے بہروپیے ہیں ملک نوید جیسے بہروپیے ہیں سردار ایاس جیسے بہروپیے ہیں ڈاکٹر اسکر جس کی جالی ڈگری ہے اس جیسے بہروپیے ہیں اے بھی لنگریال جیسے بہروپیے ہیں جو عوام کو شیشے میں اتارتے ہیں وہ اکراجنپور کا آمر جیسے بہروپیے ہیں امیر حسین ورف آمر مغل جیسے بہروپیے ہیں یہ وہ لوگ ہیں سو کال لیڈرز جو عوام کو شیشے میں اتارتے ہیں اور ان سے لوٹ مار کرتے ہیں آپ نے پہلا جھوٹ میرے سے بولا نو جون کو آپ نے کہا جی میں لیگل ٹیم کا حصہ ہوں لیکن آپ خود سکیہ رہا تھے میں نے اس کی ایویڈنس بھی چلائیں آپ نے آج کہا جی کہ آپ نے سارا کچھ جھوڑ بولا بہتان لگایا آپ میرے خلاف کوٹ میں جائیں میں ثابت کروں گا ان چیزوں کو آپ کا جو لٹیرا سیفور حیمان خان نیازی تھا اس نے مجھے لیگل لوٹس بھیجا تھا کہا گیا وہ لیگل لوٹس آپ صرف ڈراتے ہیں دمکاتے ہیں کیونکہ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں اور ایک بات ذہن میں رکھئے گا سوکال لیڈر لٹیرے بیروپیہ راجہ ریاض صاحب جو اونٹ رکھتے ہیں وہ دروازے بھی اونچے رکھتے ہیں شریک کے جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے ہمیں خبر ہے لٹیروں کے ہر ٹھکانے کی یہ جو لٹیرے پھر رہے ہیں نا ہم جرنلسٹ ہیں ہمارے بھی اتنے سورسز ہیں ہمیں معلوم ہیں کون کہاں پہ کیا کر رہا ہے ایک اور آپ نے تفیل نامی بندہ جو خود ایک انشورنس کمپنی میں ہے اس سے ایک وائس موٹ کروایا اس کی کیا اوقات ہے وہ اگر جوبلی انشورنس میں کام کر رہا ہے تو اس کا کام صرف اپنی حد تک کام کرنا ہے باقی آپ نے کہا جی ایکسٹریم پر جا کر پرسنل نہیں ہونا چاہیے تو ایکسٹریم پر لے جانے والے آپ جیسے لٹیرے بیروپیے ہیں جو یہاں تک لے کے آتے ہیں میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں آپ کی کمپنی غیر قانونی ہے آپ نے اس بات کو تسلیم کیا آپ کی کمپنی غیر قانونی ہے یہ منی روٹیشن آپ میرا چیلنج ہے اوپن آج ہے میدان میں بیٹھتے ہیں میں سوالات کرتا ہوں آپ جوابات دے دیں آپ کے جتنے سوکار لیڈرز ہیں سارے آج ہیں مجھے جوابات دے دیں مجھے مطمئن کر لیں میں اوپن نہیں معافی مانگو گا تمام جو پروگرام کی ہیں وہ سارے پروگرام ڈیلیٹ کروں گا آپ دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں اپنی باتوں میں خود ہی جھوٹ بولتے ہیں اور اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے آپ ترہ ترہ کے ہلے بہانے کرتے ہیں کل آپ نے کہا جی دو لاکھ روے انویسمنٹ کے اوپر بندہ قتل کر دی آپ کو پتہ ہے کچھ نہیں صرف اپنے آپ کو ایسا شو کرتے ہیں کہ آپ بہت مصروف ہیں وزیراعظم سے زیادہ مصروفیات آپ کی ہیں یار خدا را جھوٹ مد بولیں شینل کمپنی وہاں پہ آپ کے ساتھ کیا ہوا دیگر اور کمپنیز میں جو آپ نے اپنی ذاتی کمپنی بنائی تھی وہاں پہ کیا ہوا میرا یہ وعدہ ہے جو سو کا لیڈرز ہیں جو غریب لوگوں کو لوٹتے ہیں ان کو شیشے میں اتارتے ہیں ان کو انشاءاللہ العزیز ہر پروگرام میں ایکسپوز کروں گا آپ نے کہا جی پی سی کی اور وہاں پہ آپ نے جو باتیں کی ہیں اور جو آپ کا لٹیرہ بہروپیہ سیفور ایمان خان نیازی نے جو باتیں کی ہیں اس نے کہا جی فریش بلڈ نہیں آرہا اس لیے کمپنی کے خزانے میں کچھ نہیں ہے فریش بلڈ تو یہی ہے کہ نینی مچھلی پکڑ کے لاؤ تاں کہ آپ کو ویڈرال ملے آپ کو پروفٹ ملے اور آپ نے جو دھمکیاں مجھے انڈریکٹلی دلوائی ہیں اب اس کے خلاف میں فیار کروں گا اور میں ثابت کروں گا کہ آپ نے کس طرح دھمکیاں دلوائی وہ اس تفیل نامی جو شخص ہے وہ بھی ایک بہروپیہ ہے اس کا آپ نے وائس نوٹ اس سے کروایا ایک اور کوئی شخص ہے اس کا بھی وائس نوٹ آپ نے کروایا بہت سی چیزیں ہیں آپ آہستہ آہستہ انشاءاللہ العزیز اگر رب نے زندگی دی میں آپ کو ایکسپوز کروں گا آپ کا کٹھا چٹھا میں کھولوں گا نو جون کو پہلی ملاقات میں آپ نے میرے سے پہلا جھوٹ بولا میں لیگل ٹیم کا حصہ ہوں آپ نے اور بھی بہت سے جھوٹ بولے لیکن میں اس پر نہیں آتا آپ کو ایکسپوز میں کروں گا میرا اوپن چیلنج ہے اور اوپن چیلنج یہ بھی ہے آپ میرے سوالات کا جوابات دے دیں میرے ساتھ بیٹھ جائیں آپ اپنے سارے سوکال لیڈر لٹے رے بیروٹی لے آئیں آج یہ چینل لگاتا ہوں مناظرہ کرتے ہیں میں سوالات کرتا ہوں آپ جوابات دیتے جائیں اب آپ کو ایم ایل ایم کی لیگلیزیشن کے لیے پیٹ میں مروڑ پاڑی ہے کیونکہ آپ کے اوپر بھی نیب نے ہاتھ رکھنا ہے آپ کے سوکال لیڈر جو نون لیگا ٹکٹ لے کے وہاں پہ ایپٹ آبات سے الیکشن لڑنے ہیں انہوں نے لوگوں کو کتنا لوٹا ساری چیزیں ایکسپوز کروں گا اور یہ میرا وعدہ ہے انشاءاللہ والعزیز ہر پروگرام میں ایکسپوز کرتا جاؤں گا کل کے پروگرام میں وہ تفیل نمی بندے جس نے کہا جی میں پڑھا لکھاؤں لڑکی نے کیا کہا اس کی کیا اوقات ہے آجا میرے سامنے جس طرح کا وائس نوٹ کیا کٹا چٹا آپ کا میں کھولوں گا اس کے علاوہ ایک اور شخص کا بھی وائس نوٹ ہے لیکن کل کے پروگرام میں تہل کا خیز انکشافات وائس نوٹ کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا آگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ